لو جی میرے پیارے دوستو آج ایک بار پھر ہم لوگوں نے جسے کہتے ہیں نا بیزتی کا یا مشہوری کا نیگٹیب بے میں مشہوری کا ایک اور تمغہ یہاں پر کر کے سجایا ہے وہ نیچے والی جگہ فل ہو گئی ہے نا تمغوں کی پہلے کونسا ہم کوئی بڑے جسے کہتے ہیں عزت ہوتی ہے تو وہ نیچے جگہ فل ہو گئی ہے تو اب یہاں پر کر کے تھوڑی سی جگہ ہے تو وہ تمغہ یہاں پر سجایا گیا ہمارے آج جو میچ ہونا تھا پاکستان نیوزی لینڈ کا پہلا ٹی ٹوڑ ٹی اس کی فٹیجز پوری دنیا میں وائرل ہوئی پڑی ہیں بات ہو رہی ہے ان فٹیجز کی اوپر سکائی کرکٹ کی اوپر پورا پروگرام ہوئا ہے فٹیجز پتہ ہے کس چیز کی ہیں کرکٹ فینز بیچ بارش میں پلاسٹک کی بڑی بڑی شیٹس کے نیچے بیچارے بیٹھے میں اپنے آپ کو بارش ہونے سے بچا رہے ہیں مطلب بارش سے بچا رہے ہیں گیلہ ہونے سے بچا رہے ہیں اوپر چھت شت کوئی نہیں ہے ہمارے کتنے کرکٹ سٹیڈیمز ہیں جن کے اوپر چھتے ہیں تو یہاں پنڈی کرکٹ چڈی میں تو بالکل نہیں ہے ایک بھی چھت نہیں ہے تو وہ بیچارے سارے گیلے ہو رہے تھے پی سی بی کو کوئی پروانی پی سی بی کو پتہ ہے یار ان کے عدداروں کو کہ یار ہم نے کونسا سوشل میڈیا پی آنا ہے ہم نے کونسا آ کر جواب دینا ہے لوگ گیلے ہو رہے ہیں تو ہوتے رہے ہیں ہمیں گھنٹا پرواہ ہمارے پیسے پوسے بن رہی ہیں ہمیں جیسے کہتے ہیں ہم ریونیو جنرےٹ کر رہے ہیں اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ سار یہ حال تھا پلاسٹک شیٹوں تم روٹیاں لینے جاؤ نا تندور کے اوپر تندور کے اوپر روٹیاں لینے جاؤ تو وہ جیسے کیا کہتے ہیں نان اور پتیر روٹیاں ان کے جو پیڑے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک گیلی سی چادر ڈالی ہوتی ہے پتلی سی بلکل پہ یہ والے صورتی آل تھی فینس کی وہ بچارے پلاسٹک شیٹوں کے نیچے تھے اوپر پلاسٹک شیٹیں بڑی بڑی اور مطلب کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے کوئی سینس نہیں ہے کوئی جسے کہتے ہیں ویجن نہیں ہے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے دوہزار گیارہ میں ہم نے اسلامباد میں ایک کرکٹ سٹیڈیم بنانا تھا بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا جس کی چھت ہو فینس کے لیے بہترین سٹنگ ایریا بہترین اکموڈیشن بہترین فسیلٹیز دوہزار گیارہ سار چودہ سال ہو گئی ہے ہاں موٹا موٹا حساب لکاؤ چودہ سال ہو گئی ہے نا کدھر ہے وہ کرکٹ سٹیڈیم کدھر ہے وہ کرکٹ سٹیڈیم ہم نے دوہزار گیارہ میں بنانا تھا نا کدھر گیا وہ کرکٹ سٹیڈیم بتائے نا زرہ پی سی بی پی ایس ایل کے رائٹس بیچنے کے یہ جتنا بھی پی ایس ایل ابھی تک ہو چکا ہے نا نائن ایڈیشنز اس کے میڈیا رائٹس سٹریمنگ رائٹس یہ بیچ کر کروڑوں عربوں روپے پی سی بی کما چکا ہے کدھر ہے وہ پیسے یہ موجودہ چیئرمنٹ سے سوال نہیں ہے کیونکہ ابھی تو انہیں آئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اور انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم انفرسٹرکچر بہتر کریں گے کدھر ہے وہ پیسے یہ پچھلے جتنے بھی چیئرمنٹ سے ہیں وہ گرنا چوپنے والا ہو گیا وہ صحافی ہو گیا کدھر ہے بھائی وہ پیسے ہیں جواب دو نا وہ کدھر لگی ہے پیسے کونسی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ہماری کرکٹ کی قدافی سٹیڈیم کا پرینٹ اکھڑا پڑے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی پرانے کلرک کا اچھے وقتوں میں بنایا وہاں گھر تھا جس کی اس پٹیکولر ٹائم میں دوزار چوبیس میں حالت ایسی ہے کہ ڈرد لگتا ہے دیکھ کر کہ ابھی گرا تو ابھی گرا اس کی یہ والے حال ہیں اس کی رینوویشن ہے کراچی کرکٹ سٹیڈیم اس کا تو بیڑا ہی گھرک ہے کراچی کرکٹ سٹیڈیم کا ادھر تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے بس وہ سٹیڈیم کے نام پر ایک جنجال پورا کھڑا ہے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں آج آپ نے حال دیکھ لیا سکائے کرکٹ والے بیزت ہی کر رہے تھے یہ ہم لوگوں نے مشہوری کیا اپنی اور لوگ پتے کیا پوچھ رہے ہیں یار جانیمنز مطلب جو پڑے لکھے بھی لوگ ہیں ایون مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا ہے کہ جگر اور اکروس دھ گلوپ پوچھا ہے نا مطلب دوستیار تو ہیں کچھ انڈینز بھی ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں یار فارو تم لوگ چیمپئنز ٹروفی کرا لوگے یہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی چیمپئنز ٹروفی کرانی ہے تم نے دوزار پچیس میں اس کا کیا کروگے اور وہ تو آپ کو پتہ نا وہ آئی سی سی کا جو آیا تھا وفت وہ کو بہت زیادہ خوش ہو کہ کوئی نہیں گیا ہمارے انتظامات ماشاءاللہ سے دیکھ کر انہوں نے کئی کافی جسے کہتے ہیں نا تنقید کی ہے چیزوں کی اوپر پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں کہ یار یہ ٹھیک چھیک کریں سارا کچھ اور آپ نے دوزار چوبیس کے مارچ اپریل میں چیمپئنز ٹروفی کرانی ہے آپ کے پاس موٹا موٹا حساب درنا ہے تو سال ایک ہے سال ایک میں اب آپ نیا کوئی کرکٹ سٹیڈیم تو بنانی سکتے سال ایک کے اندر یہ تو فرشور ہے نا آپ کون سا چائنہو ہے چین تو ہے نہیں آپ کے فوراں سے جناب چار سو بیڈوں کا کھڑا کر دیا جسے کہتے ہیں ہاؤسپیٹل ہیں پانسو بیڈوں کا ہاؤسپیٹل کھڑا کر دیا کتنا ٹائم لگا ہمیں تو دو مہینے لگے بس فل سٹیٹ آف دی آرٹ ہم چینی وینی تو ہیں کوئی نہیں ہم تو چینی بس وہ پھانکنے کے لیے ہی ہیں اور ہمیں کسی چینی وینی کا نہیں پتا نہ ان کے ویژن کا نہ کچھ تو سال میں ہم سٹیڈیم تو بنانی سکتے مجھے تو یہ در ہے جن کے ہم نے رینویشن کرنی ہے ہم ایک سال کے اندر ان کو رینویٹ کر پائیں گے کے نہیں اب پنڈی کرکٹ سٹیڈیم پر چھاتی لگوا دو بھائی ہمارے تو جتنی جی کلائمٹ چینج ہو چکا ہے بارش کا کوئی پتا نہیں لگتا کب کی بارش کب ہو رہی ہو مجھے تو کوئی اس دن بتا رہا تھا اب یہ دسمبر کی بارشیں ہیں جو تمہارے آ گئی ہیں مارچ اپریل میں اپریل بھی بلکہ اب اینڈ ہوا پڑے وہ کوئی مجھے بتا رہا تھا یہ دسمبر کی بارشیں ہیں اپریل کی اینڈ میں ہو رہی ہیں تو کلائمٹ چینج کا تو کوئی پتا لگتا کوئی نہیں کب بارش ہو جائے کب کیا ہو جائے تو بھائیہ کچھ ہاتوات بنوال ہو میں کمپیریزن نہیں کر رہا کسی کا کمپیریزن چھوڑو کے میں کہوں کہ انڈیا میں کتنی سٹیڈیمز کی اوپر چھتیں ہیں انڈیا میں کتنے سٹیڈیمز کی اوپر چھتیں ہیں یہ فلانا ٹم کانا یا عزت دو ان لوگوں کو بھائی میرا یہ بنیادی نکتہ ہے وہ جو پی ایس ایل میں سب سے بیسٹ کراؤڈ کدھر کا تھا یہ میں نہیں بول رہا یہ سرویز ہوئے تھے ایکس کے اوپر جسے فارمر ٹویٹر اس کے اوپر وہاں پر لوگوں نے خود آ کر ان سرویز میں جسے کہتے ہیں ووٹ دیا تھا کہ سب سے بہترین جسے کہتے ہیں کراؤڈ وہ پنڈی کا تھا راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں سب سے زیادہ عوام آئی تھی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں سب سے زیادہ عوام آئی تھی تو راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی میں آنے والے جو کرکٹ فینس ہیں ان کا آپ یہ حال کروگے بچارے بارش میں وہ جسے کہتے ہیں بے یاروں مددگار بیٹھے ہوئے تھے پلاسٹک کی شیٹیں اوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے یار پلاسٹک کی شیٹیں یہ دنیا میں تم نے کئی اور ہوتے ہوئے دیکھیں یہ صرف اسی ملک کے خداداد میں ہی ہوتا ہے پی سی بھی والے ستو پیکرس ہو رہی ہیں اور چیمپینز ٹروفی کرانی ہے انہوں نے وہ بھی مارچ اپریل میں ہی ہیں بائی دی وے اگلے سال مارچ اپریل میں ہی چیمپینز ٹروفی ہے تو دیسمبر کی بارشوں نے میں ایک دفعہ پھر لیسن لگا دیئے نا تمہارے چیمپینز ٹروفی میں بھی آپ خدا نہ خواستہ اسی قسم کے حال دیکھو گے تب سوچو سر سترہ کروڑ کی ویورشپ تھی آج وہ مطلب چھے چھے کانٹیننٹس میں آپ کا یہ دیکھا جا رہا تھا پتہ نہیں کافی ملٹیپل کنٹریز کے اندر دیکھا جا رہا تھا دس پلس کنٹریز میں if I'm not wrong براڈکاست تو ہوتے ہیں آپ کے میچز تو یہ سارا جتنے ویجولز ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے تھے پوری دنیا میں آپ کا ٹھٹا اڑا ہے یار مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے اور غصہ بھی اس بات پہ چڑھتا ہے قصور بھی نہیں ہے پھر بھی جوتیاں پڑھ رہی ہیں یہ کیا بات ہوئی سیریسلی میرا آپ کا کوئی قصور ہے اس سارے کانٹ میں نہیں ہے یار بزتی بھی ہم سے ہیں جوتیاں بھی ہم کھائیں اور اوپر سے مجھے پھر دبل تپ اس بات پہ چڑھتی ہے کہ یہ آ جاتے ہیں اپنے بوٹھے لے کر اب تمہارا جاتے جاتے تمہارا تو پیدا ہونا ہی اس دنیا کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے تم باتیں کہاں سے کرتے ہو نہیں تھوڑا سا خیال کر لیا کریں ذرا دیکھ سن کے بات کیا کریں پرسنل نہ ہوا کریں میں زلط بھی اٹھاؤں میں جوتیاں بھی کھاؤں اور میں ہی اچھے طریقے سے بات بھی کروں بات سنے پانڈو یہ منافقت میرے سے نہیں ہوتی کوئی اور بولے نہ بولے میں تو بولوں گا اور جتنا میرے اندر تیڑ ہوئی میں بولوں گا جو چیزیں مجھے نہیں سہی لگتی میں بولوں گا پنڈی کی عوام آج زلیل ہوئی ہے ان کا نہیں بنتا تھا کہ وہ زلیل ہو پی سی بی کو اب انسان کے بچوں کی طرح کام کرنے چاہیے ہیں اور وہ آ کر پی سی بی کو کچھ چیزیں بہتر کرنے پر لگائیں ورنہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی وہ گنے والی سرکار کی طرح کی پی سی بی کے چیئرمن نکلیں یا وہ صحفی ٹائپ کے چیئرمن نکلیں مجھے ان سے بڑی امید دیں ہیں لیٹس سی وہ کیا کرتے ہیں اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال اٹھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پی ساو